دوزیفہ کور کلاس میں بڑھتا تھا یہ بہت زیادہ کھیل کود میں انجوائے کرنے والا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو بچہ تھا صبح اٹھا ہے جیسے تو اس کے خاند کی مومنٹ ختم ہوئی اس دوران ہم اپنے زلہ کے ہسپٹل میں اس کے بعد پھر دوسرے ہسپٹل میں جانے لگے جب ہمیں اس کے معلوم ہوا کیسے کیسر ہے ہمیں کسی نے شاکر خانم کا بتایا ہم یہاں آئے اگر ڈاکٹر نے جیسے تسلی دی تھی تو ہمیں یقین تھا کہ ہمارا بیٹا بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا شاکر خانم میں جب بچہ آتا ہے کینسر کے ساتھ تو اس کی سب سے پہلے کینسر کی تشکیص ہوتی ہے کینسر کی اس نوعیت کا ہے علاج جو ہے اس کے دورانیاں کچھ ہفتوں پر ہو سکتا ہے کچھ مہینوں پر ہو سکتا ہے کبھی کبھار کچھ علاج سالوں پر بھی مشتمل ہوتے ہیں شاکر خانم ہسپتان لہور اور پشاور میں ہزیفہ جیسے بہت سارے مریض ہیں جن کا علاج صرف آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہو رہا ہے ہمارے سپانسر ایکینسر پیشنٹ پروگرام کے ذریعے آپ ہزیفہ جیسے مستحق مریضوں کے علاج کی براہ راست سمداری لے کر کینسر کے علاج کے کسی ایک مرحلے یعنی ڈائیگناسٹیکس کیمو تھرپی سرجری ریڈییشن یا پھر مکمل علاج کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ کسی بھی ایک کینسر کے مریض کا انتخاب کر سکتے ہیں جس کی کینسر کے علاج کی فنانشل ذمہ داری آپ اٹھا سکتے ہیں سپانسر ایکینسر پیشنٹ پروگرام میں شامل ہونے پر آپ مریضوں کے علاج پر آنے والے اخراجات یک مشت یا آپ دو سال کی اقصاد میں ادا کر سکتے ہیں آپ کی دیمی رقم جو ہے وہ ایسے ہی شخص تک پہنچتی ہے جس کو واقعی علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اور بھی لوگ جو دونیٹ کرنا چاہتے ہیں میں شوکر خانم کو دونیٹ کریں کیونکہ یہاں پہ بچوں کو بہت ضرورت ہے ان کے دونیشن کی موسیقی 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 موسیقی